محفل ملاد اپنی تمام تارانائیوں کے ساتھ اپنا دامن سمیٹ رہا ہے اور پوری دنیا میں حضور کے ذکر کا چڑھا رہا ہے اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا نہیں ہوتے دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے آلہ حضرت نے کیا خوب کہا تھا کان جدر لگا یہ تیری ہی داستان ہے اور اہل ایمان ہیں کہ حضور کے ذکر سے اپنے قلب کی تسکین کا ساما کرتے ہیں حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المصرات شرع دلائل الخیرات پر لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے سینے میں تھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو راحت نہ پہنچے لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے لکھے کی کمی نہیں علماء دلائل کے امبار لگا دیتے ہیں لیکن میں اپنے سادے لہجے میں یوں کہا کرتا ہوں کہ کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چڑھا ہو اور گل گل کہے کہاں لکھا ہے بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے آیت ذکر نومان اللہ نا فَإِنَّ ذِكْرَهُ وَالْمِسْكُو مَا كَرَّرْتَهُ يَتَزَوَّو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے مندو نومان کی باتیں چھڑو ان کا ذکر ایسی کستوری ہے تم جون جون سے چھیڑتے جاؤگے خوشبو پھیلتے چلی جائے تو محب کے لیے تذکرہ محبوب راحت قلب کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے مترب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانِ تمنا کا قصہ فرقت کے بیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے اللہ مرومی کا انداز تمثیل کا ہے لیکن ہے بڑا دل نشین فرماتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلہ لیلہ لکھ رہا ہے تو رکھ کے کہا یہ کیا کر رہے ہو گفت مش کے نامِ لیلہ میکنم خاطرِ خدرہ تسلی میدہم کہنے لگا میں اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں تو رومی نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر لیلہ کا نام مجنو کو تسکین دیتا ہے تو حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے تھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغا ہوتا ہے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے مجلس اصحاب میں حضور تشریف لائے اور آقا کریم نے آ کر کے صحابہ سے پوچھا مسجد نبوی میں یہ مجلس جمعی تھی کہ ما اجلسکم تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے کیوں بیٹھے ہو تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہو علا ما حدانا للإسلام ومننا علینا بگا حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا ہمیں ہدایت اسلام دی اس پر ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کوئی آپ سے پوچھے کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو تو آپ کہیں کہ ہم ذکر رسول کرنے کے لئے بیٹھے ہیں تو وہ کہے گا سبحان اللہ تو صحابہ سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور حضور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ کیا تم مجھے اس بات پہ قسم دیتے ہو کسی کام کے لئے بیٹھے ہو تو اے خوشگوار حیرت تو ہوئی انہیں لیکن برجستہ عدب سیرس کی حضور ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی کام کے لئے بیٹھے ہیں ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے جب ان سے قسم وصول کر لی تو ان کے چہرے کی اوپر جو حیرت و استعجاب کی کیفیت تھی اس کو دور کرنے کے لئے فرمایا کہ میں نے تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تحمت کی بنیاد پر نہیں لی تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو بلکہ ماجرہ کچھ اور تھا اور وہ یہ کہ تم یہاں تھے میں حجرے میں تھا اتانی جبریل میرے پاس جبریلی امین آئے اور انہوں نے مجھے آکے کہا ہے محبوب ذرا باہر نکل کے دیکھو صحابہ تمہارے نام رب کا پیغام ہے رب کہتا ہے ان اللہ یباہی بیکم الملائکہ تمہارے اب وہ کونسا عمل ہے جس پہ فرشتوں میں رب ناز کر رہا ہے وہ حضور کی صورت میں جو انعام خداوندی ہوا ہے اس پر شکرانے کی میفل پر اظہاریں فخر کیا جا رہا ہے رب فرشتوں سے فرما رہا ہوگا کہ دیکھو میں نے محبوب اتا کیا یہ کتنے قدردان نکلے کہ اب بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ دا کر رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ سے بولی دیکھنا چاہو تو ان کے کلمات کی ترطیب یہ ہے مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا اَمْ بَعَسَفِيْنَا مُحَمَّدَا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں حضور اتا کر دی شاید اسی کا منظوم ترجمہ کسی نے کیا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے تو حضور کی صورت میں انامِ خداوندی پر اظہارِ تشکر بجا لانا ہی محفلِ مِلَاد ہے اور یہ حضور علیہ السلام کے اصحاب کے مجمع میں یہ سلسلہ موجود ہوا تو حضور خود آکے تائید اور تصویب فرما دی اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول فرمانی جائے اور رب فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیان ہو گئی میرے محبوب اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے یہ آج بھی بیٹھ کر کے اس نعمت کا شکرانہ دا کر رہے اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی زمانت قرار پائے باقی جہاں تک حضور کی صورت میں جو انعام ہوا ہے اس کے تشکر بجا لانے اور اس کا حق ادا کرنے کی بات ہے تو ہم ساری زندگی بھی مدھو ستائش اور تعریف و توصیف کی زبان کھولے رکھیں پھر بھی حضور کی مدہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے حسانات ہیں ہمارا بال بال کرز رسالت میں جکڑا ہوا ہے خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے انسان کی پیشانی کا تقدس کہاں کہاں پامالنے ہوا خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے یہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا تھا کہ میں کون ہوں اور اس نے بتوں کے چرنوں میں اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کیا اس نے پتھر کی مورتیوں کو معبود جانا اس نے مٹی کے بنے ہوئے مادوں کے آگے ماتھا رگڑا اجرام فلکیہ کو مظاہر فطرت کو اور نباتات بہائم چوپائیوں حتیٰ کہ انسان کی تاریخ اتنی شربناک ہے اس نے مچھروں کو مکھیوں کو بچھووں اور سامپوں کو یہ کیچوہ جس سے مچھلی پکڑی جاتی ہے کانٹے سے لگا کے اس کو بھی اپنا معبود سمجھا ہے یہ اپنے آپ سے آگاہ نہیں تھا اور جو چیزیں اس کی خدمت اور ضرورت اور نوکری کے لیے پیدا کی گئی ہیں یہ ان کو معبود سمجھ رہا ہے یہ درخت اس لیے پیدا کیے گئے اسے آکسیجن فراہم کریں اسے چھاؤں دیں اسے پھل دیں اسے محولیاتی آلودگی سے بچائیں اس کے اندر کے کام آئیں لیکن یہ ان کو معبود سمجھ رہے یہ سوارییں اس لیے پیدا کی گئی کہ اس کو دودھ کی یہ جانور اس لیے پیدا کیے گئے کہ اس کی سواری کے کام آئیں اس کی برداری کے کام آئیں اس کو دودھ اور گوشت کی ضروریات فراہم کریں لیکن یہ انہیں اپنا معبود سمجھ رہا ہے یہ ستارے اس کی راہوں میں روشنی ڈالنے کے لیے اور اس کے ذوق نظر کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے لیکن یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے تو جو چیزیں اس کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں یہ ان کو بھی خدا سمجھ رہا ہے تو یہ کس قدر جو ہے وہ خود نعاشنا تھا اور جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں اقبال نے کہا تھا اپنے مند میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن یہ تو اپنا بھی نہیں تھا اور اس نے اپنی پہشانی کو کہاں کہاں پامال نے کیا تھا یہ تو میرے حضور آئے اور جنہوں نے آ کر انسان کو اس کی خودی سے عاشنا کیا اور خدا عاشنا کیا اور بتوں کے چرنوں سے اس کی پہشانی اٹھا کے مالک کی دہلیس پر رکھی اور اسے بتایا کہ اندھیروں میں رہنے والے ذرا روشنیوں میں آ اور جو تیری خدمت اور تیری ضرورت اور نوکری کیلئے چیزیں پیدا کی گئی تو ان کو معمود سمجھ رہا ہے اس چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اگلی اٹھتی ہے اور یہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے اس سورج کو پوچھتا ہے یہ تو خادم ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور یہ بھاگتا ہوا اثر کے وقت پہ آتا ہے ان درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے تو درخت دوڑتے آئے قدموں میں سلامی پیشگرمے لگے تو مٹھی ابو جہل کی ہے پتھر کلمے میرے حضور کے پڑھ رہے ہیں تو اب انسان کی آنکھ کھلی اور اب اسے پتا چلا اور وہ خاک نشین اب وہ افلاق کی طرف دیکھنے لگا اور اب اس کے تیور بدل گئے اب وہ کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اب اسے پتا چلا پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی ستارے جس کی گردے راہوں وہ کاروان تو ہے اب اسے سمجھ آئی کانپتا ہے دل تیرا اندیش آئے تو فان سے کیا نا خدا تو باہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو دیکھ آ کر کچھ آئے چاکے گرے با میں کبھی کیس تو لیلا بھی تو سہرا بھی تو محمل بھی تو وائے ناکامی کہ تو محتاجے ساکھی ہو گیا میں بھی تو مینہ بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو بے خبر تو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام اب اسے پتا چلا کہ میں کون ہوں اور میری احسیت کیا ہے اور میں کہاں کھڑا ہوں اور یہ روشنی ملی یہ اجالہ نصیب ہوا تو حضور کی چوکڑ سے نصیب ہوں اور جنہیں حضور کا در میسر نہیں وہ آج بھی اندھیرے میں پی ایچڑی ڈاکٹر ہے اور بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری اسے فہم و ادراک کی روشنی نہیں دے رہی اور وہ پتھر کے بنے ہوئے اس بدھ کو جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا معبود سمجھ رہا ہے تو اس کی اقل و بیدش کوئی کام نہیں کر رہی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے اور اس کو چسکیاں لے کے گاؤ ماتا کا تبرک سمجھ کے پی رہا ہے میرا تعلق پاکستان کے ایک دہات سے ہے اور میں نے وہاں دیکھا کہ ہماری مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک آٹھ سال کا یا سات سال کا بچہ تھا وہ پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا تو میں نے دور سے جڑکا کہ اتنا زیادہ تم نے پانی کھولا ہے تو وہ کہنے لگا صاحب میں گلی سے گزر رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کا چھنٹا گرا ہے جس سے میرے پانچے پر جو ہے وہ غلازت آگئی ہے اور میں اس کو صاف کر رہا ہوں میں سوچ میں پڑ گیا کہ ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اس سات سال کے بچے کو سمجھ آگئی تو اندر سے جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامد میرے حضور کا نہیں اور یہ ہے بچہ ماں نے گڑتی حضور کے پیار کی دی ہے اس لیے تقدس روح تک اتر گیا ہے اور پانچے کے اوپر پیشاب کا پڑا ہوا غیر مرئی چھیٹا بھی اس کو گوارہ نہیں ہے تو پھر پاکیزگی ملتی ہے تو اسی در سے ملتی ہے تہارت ملتی ہے تو اسی چوکھر سے ملتی ہے نور ملتا ہے اجالہ ملتا ہے تو اسی در سے ملتا ہے اسی لیے ساری زندگی بریلی کی گلیوں میں کھڑے ہو کے میرے امام مدینہ کی طرح مو کر کے پکارتے رہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو اس لیے ہم ساری زندگی بھی حضور کے نام پہ گزار دیں حق کے شکر ادا نہ ہو اس لیے کہ حضور کے اتنے احسانات ہیں ہمیں جینے کا شعوری حضور نے دیا ہے ہمیں زندگی کا جمالی حضور نے دیا ہے انسانیت کی تظلیل کی کہانیاں آپ پڑھتے ہیں تاریخ میں اور کس طرح انسان دنیا کی منڈی میں دیکھ رہا تھا اور غلام کی حیثیت یہ تھی کہ وہ آقا کا جوتا بھی اگر دھوپ سے اٹھا کے چھو میں رکھ دیتا تو آقا اس پر بھی کوڑے مارتا کہ تُو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں وہ کہتا جناب خراب ہو رہا تھا اس لیے میں نے چھو میں رکھا ہے تو آقا کہتا تیرے میں یہ سمجھ کہاں سے ہوئی تُو خود سر ہو گیا ہے تیری خوہ غلامی بدل گئی ہے تُو جو ہے وہ متکبر ہو گیا ہے سرکش ہو گیا ہے اس لیے اسے سر بازار کوڑے مارتا ہے یہ تھی غلام کی حیثیت اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوکِ حسن و زیبائی سے محرومی جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا بروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانِ حر کی آنکھ ہے بینا تو غلام کی کون بات سنتا ہے اور کون غلام کو پوچھتا ہے تو غلام یہ رسوائی کی زندگی کاٹ رہا تھا لیکن میرے حضور آئے اور میراج پہ گئے واپس پلٹے اور کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے میں نے قدموں میں میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہد کو سنا ہے کیا خیالہ اس ایک جملے نے دورِ غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور غلام بلال فرش اٹھ کے فرازی عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا جو آقا کا جوتا بھی بغیر اس ان کے چھو نہیں سکتا اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آواز کو جنت میں سنا ہے آپ نے علماء کی زبان سے یہ بات بارہاں سنی ہے مجھے تو یہاں گفتگو کرتے بھی جھجک اس لئے آ رہی ہے کہ استاذ الاساتذہ تشریف فرما ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ ان کے شاگردوں کے خوشاچین ہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ سنتے ہیں علماء سے کہ جب حضور تشریف لائے تو آقا کریم کی جلوہ گری سے ہی سویبہ لونڈی نے جا کے کہا کہ تیرے مرہوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے یہ ابو لہب کو کہا تو اس نے انگلی کے شارے سے کہا کہ جا تو آزاد ہے تو یہاں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کو بعد میں فائدہ ہوا اور قبر میں بھی اس کو انگلی سے پانی اور مشروع ملتا رہا اور عذاب بھی تخفیف رہی بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے اس بات کو لیکن دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ یہ کہ حضور نے سہنے کائنات میں قدم رکھا غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں اور یہ پیغام تھا حضور کے آنے کا اور پھر حضور نے ایسے طریقے دیے غلامی کو ختم کرنے کے کہ غلامی عملا ختم ہو گئی روزہ توڑ بیٹھے ہو تو غلام آزاد کرو زہار کے کفارے میں غلام آزاد کرو قسم توڑ بیٹھے ہو تو غلام آزاد کرو اور ویسے بھی ترغیب دی اور پھر وقت آیا کہ دنیا کی اوپر غلامی کا وہ رنگ اور وہ روپ باقی نہ رہا اور جب تک غلام موجود رہے تو حضور کی نصیحتوں پر عمل ہوتا رہا کہ جو خود کھاتے ہو غلاموں کو کھلاو جو خود پیتے ہو غلاموں کو پھلاو اور جو خود پہنتے ہو غلاموں کو پہناو اور حضور نے فتح مکہ کے دن اپنے ساتھ غلام زادے کو حضرت عسامہ بن زید کو بٹھا کر کے دنیا پر اعلان کیا عملا اعلان کیا کہ آج فتح مکہ جو ہے وہ غلاموں کو عزت دینے کا دن آگیا ہے اور دوسرے غلام کو کعبے کی چھت پہ جڑا دیا اور کہا بلال تم یہاں کھڑے ہو کہ ازان پڑو اور سارے کرشی نیچے ہیں اور ہبشی اوپر کھڑا ہوا ہے تو یہ حضور کا دیا ہوا نوع ہے آج انسانیت کی توقیر جہاں بھی ہے جس ملک میں بھی ہے اور جس بھی قانون کے تحت ہے وہ سارے قوانین محمد عربی کے قدموں سے نکلتے ہیں یہ سارے سوتے انہی راہوں سے پھوٹتے ہیں اور سارے اجالے اور ساری روشنیاں اسی دہلیس سے لوگوں نے حاصل کی ہیں آج عورت کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو ہم اس منظر کو نہیں بول سکتے ہیں کہ جب بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور اس پہ باپ فخر کرتا تھا اور کتنا پست قامت سماج تھا اور کتنا گنونہ معاشرہ تھا کہ بیٹی کو زبا کر کے بیٹی کو قتل کر کے بیٹی کو زندہ درگور کر کے اس کا گلہ گھونڈ کے باپ داد پاتا تھا یہ کتنا عجیب زمانہ تھا اور یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے وَإِذَلْ مُؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچییں اٹھائی جائیں گی ان کے ظالم باپ کے ٹہرے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تو مفسرین نے یہاں سوال اٹھایا اس کا جواب بھی دیا کہ بیٹیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں قتل کیوں کیا گیا آنکھ ابھی کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی زبان ابھی بولنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی شعور ابھی سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ ریتلے دبا دی گئی ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں قتل کیوں کیا گیا اور پھر ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہیں اور دنیا کا ذابطہ یہی ہے کہ مجرم سے سباب جرم پوچھے جاتے ہیں محرقات کیا تھے تو وہ ظالم کھڑے ہوئے ان سے پوچھا جائے کہ تم نے قتل کیوں کیا ان کے معصوم دامن پر کون سا داغ دیکھا کہ تم بچیوں کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے لیکن ان سے ہی پوچھا جا رہا بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے پوچھا ان سے جا رہا ہے جن سے جن کو پتہ بھی نہیں اور مجرم کٹہرے میں کھڑے ہیں تو مفسرین اس کا جواب یہ دیا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونہ جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا حالانکہ یہ خطاب اطاب ہوگا لیکن یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ ان سے ہم کلام بھی ہوا جائے اور ایسا بڑا جرم ڈٹائی کے ساتھ فخر کے ساتھ کیا جاتا ہے اور صرف کرنے والا ہی فخر نہیں کرتا معاشرہ بھی داد دیتا ہے اس زمانے میں حضور کا ایک جملہ اہل نظر کی نظر جو ہے وہ اس کی لطافتیں ہیں اور پھر اس کو اس پہلو میں دیکھیں آج اپنی بیٹی کے لیے محبت بری بات میں کہہ دوں آپ کہہ دیں تو یہ بڑی بات نہیں ہوگی اس معاشرے میں بیٹی سے پیار کیا جاتا ہے لیکن جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے باب فخر کرتا تھا اس زمانے میں حضور کا یہ فرمانہ یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے یہ کلمہ جہاد بھی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یعنی یہ اس محول کے اندر بات کہی گئی ہے جس محول میں بیٹی کو زندہ درگور کر کے باب فخر کرتا تھا آج تو بچیوں کے لیے جذبات اچھے ہیں دیکھ ہیں میں نے اپنے گجران والا کی کلات مارکیٹ میں ایک بوڑے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کے اوپر بوریاں لادی ہوئی تھی شناس آئی تھی تو میں نے رکھ کے کہا کہ آپ کام چھوڑ نہیں دیتے آپ بوڑے ہو گئے تو وہ کہنے لگا آنکھوں میں نمی آگئی اور کہنے لگا کہ جناب میری ابھی ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے ابھی شادی کرنی تو میں نے کہا یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا اس کے سینے میں پیار کس نے لکھ دیا یہ بھائی تو قتل کرتا تھا یہ اوور ٹائم لگا رہا فیکٹری میں کہ میں نے بہن کے ہاتھ پی لے کرنے ہیں اس کے سینے میں پیار کس نے لکھ دیا یہ بیرون ملک میں یہاں آتا ہوں تو لوگ یہاں پردیس کاٹ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا محول دستیاب کرنا ہے اور ان کی شادیاں اچھے محول میں کرنے اور یہ مشکتیں یہ کیوں کٹی جا رہی ہیں یہ پیار سینے میں کس نے لکھ دیا جواب ایک ہی ملے گا ملاد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹیوں کی تو توقیل ہی نہیں تھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں دعا کے لیے کہ جناب مشکل ہے معاشی بہران ہے دعا کر دیجئے کاروبار نہیں ہے دعا کر دیجئے بیماریاں ہیں اور بہت سارے مسائل لیکن بعض لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں تو ان کے ہونٹ کا کپا رہے ہوتے ہیں اور بدن لرز رہا ہوتا ہے اور پھر جب سنتے ہیں تو اپنا دل بھی کابو میں نہیں رہتا کہتے ہیں جناب دعا کر دیجئے ہماری بیٹی سسرال میں دکھی ہے اللہ اسے سکھ دے دو تو بیٹی سسرال میں دکھی ہو تو باپ سو نہیں سکتا ماں کو نیند نہیں آتی بیٹی کا فون آیا ہے اس نے بتایا بھی کچھ نہیں صرف لہجہ ٹوٹا ٹوٹا تھا تو باپ کو چین نہیں آ رہا ماں کو چین نہیں آ رہا میں کہتا ہوں کہ یہ باپ تو زندہ درگور کر کے فخر آرام سے سو جاتا تھا یہ ماں تو بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے بعد چین کی نیند سو جاتی تھی اور آج بیٹی کا لہجہ تھوڑا سا شکستہ ہے تو اس کو رات نین نہیں آ رہی باپ کو رات چین نہیں آ رہا اور کپا رہے ہیں لفظ اس کے اور کہہ رہا جناب دعا کر دیجئے اللہ اسے سسرال میں سکھ دے دے اس کو کوئی وہاں دکھ محسوس ہو رہا ہے میرا دل بے چین ہے تو بیٹی کے لیے پیار کے یہ جذبات سینوں کے اندر کس نے رکھ دیئے یہ آمنہ کلال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ گئے تو پھر اس بیٹی کو اگر کوئی کہے کہ تو حضور کا ملاد نہ منع میرے پاس دیکھ کتنے بڑے دلائل موجود ہیں تو وہ کہے گی مو دوسری جانب کر مجھے تو ساری عزت میں حضور نے دی ہے مجھے تو شناخت حضور نے دی ہے مجھے تو پہچان ہی حضور نے دی ہے مجھے تو وقار ہی حضور نے دیا مجھے تو زمانے میں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا باپ کہتا تھا کہ تُو اس سے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اس سے تُو سام کو جنم دے لیا ہوتا تو اچھا تھا لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آکے بیٹی کے وقار کو بحال کیا بلکہ سیدہ جب آتی تھی سیدہ فاطمت زہرہ حدیث میں آتا فَعَجْ لَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ حضور اپنی جگہ کی اوپر ان کو بٹھاتے اور اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ بیٹی کس مقام پر ہے اور کس وقار کی مسئل پر ہے آپ تاریخ عرب پڑھیں جس تب وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے وہ بہن کا گلہ بھی چیر دیتے تھے کہ کل ہمارا کوئی بہنوئی نہ کہنا ہے یہ ہماری آبرو کے منافع ہے اور میرے اور آپ کیا کہا مولا نے جہاں بیٹی کو تقریم دی وہاں بہن کی عزت کے نشان بھی قائم کیے اور فرمایا جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کو پروان چڑھائے اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کر دے قیامت کے دن وہ اس طرح میرے نیڑے ہوگا جس طرح میرے یہ دو انگلیاں کریم اور آپ کو پتا ہے کہ حضور کی حقیقی بہن کوئی نہیں تھی لیکن حضور کی ایک ہمشیرہ تھی حضرت شیمہ جو حضرت حلیمہ سادیہ کی بیٹی تھی جب حضور بنو ساد میں گئے ہیں تو وہ حضور کو گود میں لے کر کے جو ہے وہ لوریاں دیا کرتی تھی شام کے وقت بچیاں جب ویر لے کے آتی ہیں یہ آپ میں سے جن لوگوں کا تعلق دیہات سے ہوگا ان کو میری بات سمجھنا زیادہ آسان ہوگا باقی بھی سمجھ پائیں گے ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں تو بچیاں ویر اٹھا کے باہر کھلے میدان میں چوپال میں لے آتی ہیں تاکہ یک سوئی کے ساتھ مائیں جو ہے وہ کھانا پانی کر سکے اور بچے بھی کھلی آب و ہوا میں جا سکے تو جا کے جب بچیاں ویر لے کے آتی ہیں تو ہر بہن کا خیال ہوتا ہے کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں کسی مفکر نے کہا تھا خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہم نے بچپن میں باقاعدہ مناظرے سنے ہیں بہنوں کے جس کے بھائی کا رنگ ساملہ ہوتا وہ کہتی ہے رنگ سے حسن نہیں ہوتا حسن کا تعلق نقوش سے ہے میرے بھائی کے نقوش سنے ہیں لہٰذا میرا ویر سونا ہے اور جس کے بھائی کا رنگ سونا ہوتا وہ کہتی ہے رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا میرا بھائی سونا ہے یہی بنو ساتھ کے اس کھلے میدان میں ہو رہا ہوتا بہنیں اپنے اپنے ویر کی خوبصورتی پر دلیلیں دے رہی ہوتی کہ حضرت شیمہ بھی اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آتی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے کہتی میرا ویر بھی آ گیا تو وہ کہتی نہیں 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 شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں تو پھر وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور لوری دیتی اور کہتی ہے اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا آج بچوں کا سردار ہے کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار شیخ محقق نے لکھا ہے باقی لوگوں نے بھی کہ حضرت شیمہ کا جس قبیلے میں نکاح ہوا اس کے ساتھ مسلمانوں کا جہاد ہوا اللہ نے فتح دی ان کے لوگ پکڑے گئے تو فدیہ کی رقم وہ اکٹھی کر رہے تھے اپنے قبیلے کے گھروں سے تو چلتے چلتے شیمہ کے گھر بھی پہنچے اور کہا کہ تمہارا اتنا حصہ بنتا ہے تم بھی دو انہوں نے کہا کس لیے تو انہوں نے بتایا چلتے چلتے کسی کی زبان پہ حضور کا نام آگیا تو حضرت شیمہ نے کہا کہ اچھا اس نے تمہارے بندے پکڑے ہیں تو پھر پیسے کٹھے نہ کرو کہا کیوں کہا مجھے ساتھ لے جاؤ میں تمہارے قیدی چھڑا کے لاتے انہوں نے کہا تو کیسے لائے گی کہا تم نہیں جانتے وہ میرا وید لگتا ہے اللہ اکبر وہ میرا بھائی لگتا ہے تو قوم کے سرداروں کو لے کر حضور کے خیمہ نوری میں حضرت شیمہ داخل ہوتی ہے پہلے تو صحابہ ننگی تلواروں سے پیدا دے رہے تھے حضرت شیمہ بے باقانہ انداز میں آگے بڑھنے لگی تو صحابہ نے راستہ روک دیا رک جائے دہاتی عورت آگے کوچہ رسول ہے آگے بغیر اذن کے تو جبریل بھی نہیں جا سکتے تم کون ہو تو حضرت شیمہ نے میری راہیں چھوڑ دو جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی لگتی پلکیں جھگ گئیں اور صحابہ نے تلوار خم کر لیا اور حضرت شیمہ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی تو حضور نے دیکھا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا بہن کدھر آنا ہوا تو کہا حضور آپ کے لوگوں نے مارے کچھ لوگ پکڑ لیا چھڑانے آئی تو آقا کریم نے فرمایا کہ بہن تم نے زحمت کیوں گوارہ کی پیغام بھیج دیا ہوتا میں قیدی چھوڑ دیتا پھر حضور نے کچھ گھوڑے اور چند جوڑے دیئے بھائیوں کے دروازے پہ بہنیں آ جائیں تو بھائی خالی تو نہیں موڑا کر دیں اور پھر حضور عل ودا کرنے کے لیے خود باہر تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں آج پہلا موقع ہے میں مشورہ بھی نہیں کرتا اور قیدی بھی چھوڑا رہا اور اس کی حضور جو چاہیں آپ کریں لیکن اشارت فرمایا جائے آج آپ مشورہ کیوں نہیں فرما رہے فرما اس لیے کہ میرے دروازے پہ میری بہن آ کھڑی ہوئی تھی تو دنیا کے سامنے بہن کے ویخار کو رکھا اکاس کے میلے میں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تین سکے بھائیوں نے اپنی ماں کو نو سو دراہم کے اندر فروخت کیا سو تیلی ماں تو ترکے میں بٹھتی ہی تھی سکی ماں کی فروختگی کی بھی ہم جو ہے وہ کہانی پڑھتے ہیں لیکن میرے آقا نے جنت کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دی اور ماں کو وقار کی مستند میں بٹھایا اور خود حضور علیہ السلام نے ایک دن نمازِ شاہ پڑھانے آئے امام سیوتی نے الہاویل الفتاوہ میں اس کو لکھا ہے حضور علیہ السلام پڑھانے آئے تو یہ مکی دور تو تھا نہیں مدی زمانہ تھا تو لوگ عدب سے کھڑے ہو گئے تو حضور مسلح پہ آئے تو بس آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں اور پھر ایک ٹھنڈی آبری اور روتے ہوئے کہا لو عد رکتو والدیہ او اہدہو ماں کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتی انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو اللہ بعد میں خوشحالیاں دے دے تو انسان اس بات کی آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرا دکھ برا زمانہ دیکھا کاش کہ مجھے عزت کے زمانے میں وقار کے زمانے میں میرے سر کے اوپر وقار کی جو ہے وہ دستار بندی ہے میرے آنگر میں بچوں کا ایک جہاں آباد ہے دولت کی ریل پیل ہے عزت ہے شہرت ہے تو کاش میرے ماں باپ دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے ہیں تو انسان آرزو کرتا ہے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پیدا ابھی ہوئے تھے کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال پہلے ہو چکا تھا اور چھے سال کی عمر میں سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہہ کا بھی جو ہے وہ انتقال ہو گیا اور وہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور اپنی ماں کے ساتھ ننیال گئے مدینہ المنورہ حضور کا ننیال تھا تو واپس آئے تو ابواہ کے مقام پہ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو انہوں نے اپنی باندھی حضرت برکہ جنہیں امی ایمن کہتے ہیں انہیں بولا کر کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا اور پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کو اپنے سامنے بٹھایا اور شفقت براہات حضور کے سر پہ رکھا ان کا گمان یہ تھا کہ یہ بخار جان لیوہ ثابت ہوگا تو انہوں نے حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہی لیکن حضرت آمنہ کے زبد کے بندن ٹوٹ گئے اور چھم چھم آنکھیں برسنے لگی اور آپ جو کہنا چاہ رہی تھی نہ کہہ پائیں بمشکل چند لفظ کہے اور وہ یہ تھے کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں وَذِكْرَا بَاقْ وَوَلَدْتُ کا تُحْرَا لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا اس لیے کہ تیرے جیسا سترہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہے جن ماں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماں کا ذکر نہیں مٹا کرتا یہ آخری لفظ تے سے سیدہ آمنہ کے ان کا انتقال ہو گیا حضور ماں سے لپٹ گئے کہ امی آپ آگے بولتی نہیں لیکن قاموش ہو گیا تھا چمن بولتا پھر وہیں تدفین کی گئی سیدہ آمنہ کی اور قبر پہ چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے رکھ دئیے گئے وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے آج مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا تو فرشتے پھول لے کے آتے اور صحابہ کا اجتماع ہوتا جنازے میں لیکن یہ ابواق کا جو ہے وہ ریت کا ٹیلہ ہے اور حضور ماں کی تدفین کر کے امی ایمن کے ساتھ بیٹھ کر کے واپس آ رہے ہیں آج حضور جب مدینے میں آئے وہ زمانہیں گزرے طائف کی گلیاں بھی آئے مکہ کے بازار بھی آئے شاب ابی طالب کی سختیاں بھی آئیں بہت مشکلات سہیں لیکن آج حضور مدینی دور میں ہیں عدب کی آئیتیں اتر چکی ہیں حکم خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اچھی نہ کرنا عمل ضائع کر دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے تو حضور حجرے سے آئے تو صحابہ عدب سے کھڑے ہو گئے حضور کی نظر پلٹ کے ابواہ چلی گئی اور آنکھیں چم چم برسنے لگیں اور پھر روتے ہوئے کہا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں وآنا اصلی صلاة علی شاہ اور میں لوگوں کو نماز شاہ پڑھا رہا ہوتا وآکر اوفیہ بی فاتحہ تل کتاب اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا وہ دروازے پر آتی اور چلمن سرکاتی اور مجھے میٹھے انداز میں بیٹا کہہ کے آواز دیتی فرمایے لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا تو کہاں ماں ترکے میں بٹھتی تھی کہاں ماں میلوں میں بکتی تھی اور کہاں ماں کو عزت کی کس مسند پر بٹھایا اب میں آپ سے دو باتیں اور کر کے اجازت چاہنوں گا جب ماں کی عزت نہیں تھی جب بیٹی زبا کر دی جاتی یا زندہ درگور کر دی جاتی اور جب بہن کی توقیر نہیں تھی تو پھر بیوی کا کیا حال ہوتا ہوگا یعنی جب ان رشتوں کا جو خونی رشتیں ہیں جب ان کا تقدس بھی نہیں تھا تو پھر بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے لیکن میرے اور آپ کی آقا و مولا نے جہاں باقی رشتوں کو تقدس دیا وہاں بیوی کو محبوبہ کی مسند پر بٹھا دیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہومیرہ کہہ کے بکارہ کرتے تھے بلکہ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے تو میں آبخورے میں پانی لے رہی تھی تو حضور نے دور سے مجھے دیکھ کے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا تو میں نے پانی چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھ سے پانی لیا پینے لگے تو پھر رک گئے پھر میری جانب دیکھ کے کہا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت بنے گا یا نہیں بنے گا اور کائنات کی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ تلقبرہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے سیدہ فاطمہ سے بھیجا کہ جاؤ جا کے اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ لاؤ تو وہ حاضر خدمت ہوئی تو حضور نے پوچھا بیٹا ماں سے پوچھو چادر کرنی کیا ہے تو حضرت فاطمہ پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آگے سیدہ خدیجہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا آخری وقت تھا تو انہوں نے کہا حضور میں نے چادر اس لئے مگوائی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیماری سے میں جان بر نہیں ہو سکوں گی میں نے چادر اس لئے طلب کی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائیں اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ گھڑے جائیں عقیدے وہی رکھے جائیں جو نبی کے گھر والوں کے ہیں سیدہ خدیجہ کا عقیدہ ہے حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کے لئے بل جائے تو بخشش کی زمانت ہے تو کہا کہ حضور میں نے اس لئے چادر مانگے پھر سنو حضور نے کیا کہا آنکھیں چھم چھم برسنے لگی اور حضور نے فرمایا خدیجہ تو چادر مانگی ہے لو اردت جلدی لا آتیتو کے اگر تو میری جلد بھی مانتی تو میں وہ بھی اتار کے دے دیتا کوئی لاو تو صحیح جو ہے وہ کوئی ایسی دوسری مثال تو زمانی کو عزتیں میرے حضور نے دی رشتوں کو تقدس میرے مصطفیٰ نے دیا ہے ایک غیر مسلم نے اسلام کو بل کیا کسی میگزین میں چھپا تھا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا تو اس نے کہا صیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا وہ کیا کہاں مجلس رسول کی لگی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے مل نہیں رہا آپ دعا کر دے مل جائے قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے اسی مجلس میں ایک اور شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا عرض کرنے لگا حضور میں ابھی ابھی فلان باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں بچوں کے ساتھ میں نے اس کے بیٹے کو وہاں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے تو باپ کو جب یہ پتا چل گیا کہ میرا بیٹا فلان باغ میں ہے تو اس نے اس کی تلاش میں دھور لگا دی تو حضور نے فمایسے بلاو بلایا گیا کہاں بہت جلدی ہے جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کی جذبات کیا ہوتے ہیں کئی دنوں سے آنکھیں ترسی ہوئی ہیں اور ممتہ کی ماری ہوئی ماں الگ تڑپ رہی ہے نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے اتنے دنوں سے میں چاہتا ہوں خود بھی آنکھیں تھنڈی کروں اور ماں تک بھی پہنچا ہوں فرمایے ضرور جاؤ میں تمہیں روکتا نہیں روکنے کے لئے بلایا بھی نہیں تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگاہ ہوں لیکن تمہیں بلایا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد تھا جی حضور اشارت فرمائیے فرمایے جب باغ کے کنارے جاؤ تو بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا اس کے نام سے اسے پکارنا اور گھر لے جانا عرض کی حضور میرا بیٹا ہے اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے فرمایا کئی دنوں سے بچڑے ہو تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا دل چھلنی ہو جائے گا آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارو ہمیں تعلیم دی گئی ہے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسائیوں کے گھر بھی بیج دو اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچوں تک اس کی مہک نہ پہنچے بچے زد کر بیٹھے اور مزدور باپ زد پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کو کون چپ کر آئے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے تو حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کیسا لوگوں کی نزاکت قلبیہ اور یتیم کی نزاکت قلبیہ کا خیال اور لحاظ رکھا ہے تو اب اس یتیم کو کوئی کہے کہ تو حضور کا ملاد نہ منع تو وہ کہے گا مو دوسری جانا پھیر لے میں تو دم دم مصطفیٰ کا نام لوں گا میں تو اٹھوں گا تو نام حضور کا لوں گا میں تو بیٹھوں گا تو نام حضور کا لوں گا مجھے تو شناختی حضور نے دی ہے مجھے تو عزتی حضور نے دی ہے مجھے تو دھکے دیے جاتے تھے فضالک اللذی یہ دعو الیتیم قرآن نے بتایا ہے تو مجھے تو عزت اس چوکھٹ سے ملی ہے میں تو ساری زندگی حضور کے نام کا جنڈا اٹھا کے گھومتا رہوں تو حق شب پھر بھی ادا نہ ہو اس لیے کہ میرے وقار کی زمانتی مصطفیٰ جانے رحمت ہے تو اس لیے حضور کا ملاد یہ ایک دن کا ملاد کیا ایک شب کا ملاد کیا ساری زندگی بھی ملاد میں گزار دے حق شکر پھر بھی ملاد ادا نہ ہو اور آخری بات تعلیم کے حوالے سے یہ ہے کہ ملاد تو عربی کا لفظ ہے اردو میں اسے یومیں پہ دائش کہتے ہیں اور عربی والے اسے انگلش والے برث ڈے کہہ دیتے ہیں تو کسی کی برث ڈے پہ اگر آپ جائیں پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی کی برث ڈے ہو تو کوئی بلائے تو جاتے ہو یا اپنے آپ پہ چلے جاتے ہو کوئی بلائے تو جاتے ہو وہ کہتے ہیں بلائے تو اب جانا ہے نہیں بلائے تو نہیں جانا ہے تو پھر حضور کے ملاد پہ خود آگے ہو یا حضور نے بلایا ہے تو آئے ہو وہ کیا کسی نے کہا تھا نا محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور دوسری بات جب کسی کی برد لے پہ جاتے ہو تو خالی ہاتھ جاتے ہو یا کوئی توفہ بھی لے کے جاتے ہو تو یقیناً کوئی توفہ بھی جاتے ہو توفہ بھی وہ جس سے وہ خوش ہو جائے بچہ ہے تو کھلو نہ لے جاتے ہو بڑا آتا ہے اس کے مطابق تو حضور کے عمیلات پہ آئے ہو تو کوئی توفہ حضور کو بھی پیش کرو اور توفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہو جائے اب حضور کس سے خوش ہوں گے فرمایا وجوہ لات قررہ تو اینی فی صلات میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھیں اگر آج اس ملاد کی محفل میں بدقسمتی سے ہم میں سے کوئی شخص بے نمازی ہے تو یہ توفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی اور اگر خوش قسمتی سے ہم سارے نمازی ہیں تو یہ عظم کر کے جائیں کہ ہمارے گھر کی چار دیواری میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا چونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے وہاں نحوست ہوتی ہے حضرت غور سے عظم فرماتے ہیں بے نمازی اتنا منحوست ہوتا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو سلطان باہو بولے بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے اور شیخ صادی کہتے ہیں بے نمازی کو کرس نہ دو جو رب کا کرزہ نہیں دیتا تمہارا کرزہ کیسے ادا کرے اور قیامت کے دن اللہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھے گا اور قرآن میں آتا کچھ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے راستے میں انہیں کچھ لوگ ملیں گے اور کہیں گے ما صالح کا کن فی سکر تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو تو وہ جواب میں یہ کہیں گے لَمْ نَكُو مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے تو اس لئے میں اور آپ آپ آج کی اس مجلس میں یہ عظم کریں کہ ہم اور ہمارے محول میں کوئی بے نمازی نہیں ہوگا پھر حضور کا ملاد اس کے فوائد دو چند ہو جائیں میرے حضور فرماتے ہیں میرے شیخ محترم کہ یاری لا تُو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری تو یہ ہے کہ ہم حضور کا ملاد مناتے ہیں تو حضور کی تعلیمات حضور کے لائے ہوئے دین کو جو ہے وہ ہم اپنائیں اور اختیار کریں اور اپنی نسلوں میں ہم منتقل کریں یہ ایک الگ مضمون ہے کہ ہم اپنی نسلوں میں حضور کا پیار کیسے منتقل کر سکتے ہیں اگر ان دنوں میں دوبارہ موقع ہوا تو میں اس عنوان سے کچھ باتیں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا نہیں تو آنا جانا لگا رہتا ہے یار زندہ صحبت باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی خاص کرم نوازیوں اور رحمتوں کے سائے میں رکھیں اور آپ اس دیار میں رہ رہے ہیں تو یہاں کی مشکلیں اور پیچیدگیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان سے محفوظ رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی تربتی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ میرے وطن کی خیر فرمو ہے میں اٹلی میں تھا تو مجھے دوست وہاں پوچھنے لگے کہ آپ کو یہ ملک کیسا لگا تو میں نے کہا کہ اچھا لگا لیکن میرے ملک کی مست ہواوں کا مقابلہ یہ ملک نہیں کر سکتا میرے وطن کی مٹی سے خوشبو آتی ہے اور اس کی وادیاں اور اس کے کوہسار اور اس کی مست ہوایں جو ہے وہ عجیب نور بانٹتی ہیں بس نظر لگی ہے میرے ملک کو آپ یہ دعا کریں کہ اللہ اس ملک کو امن کے اجالے دے دیں اور وہاں دیشت گردی کے سلکتے لاؤ وہ ٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا کر دیں مکہ تل مکرمہ اور مدینہ رسول کے بعد اگر کوئی بستی محبتوں کا نگر ہے اور کوئی جو ہے وہ الفتوں کا نگر ہے تو وہ پاکستان ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارت فرمایا کہ قبال نے اس کا ترجمہ کیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا دیس وہی ہے میرا دیس وہی ہے تو پاکستان اللہ کی رحمت ہے وہ ایک زمانہ تھا کہ ایک ہمارا فوجی بارڈر کراس کر گیا انڈیا کا تو اسے سمگلر سمجھ کے مقامی لوگوں نے پکڑ لیا اور ایک سکھ گھر میں قید کر دیا گیا کہ صبح اپنی ملٹری کو دے دیں گے یہ کوئی سمگلر آئے تو وہ کہتا ہے کہ رات پچھلے پہر ایک بوڑی عورت جس کے چہرے پہ جھرییاں تھی وہ کھڑکی پہ آئی اور نفرت انگیز انداز میں مجھے بھورتے ہوئے کہا کہ تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ تم وہاں سمگلنگ کرو تو میں نے اس کو کہا پہلی بات تو یہ ہے بڑیہ میں سمگلر نہیں ہوں میں فوجی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے پاکستان کار بنایا تھا سکھوں نے تو جو عدم مچایا تھا پاکستان بنتے ہوئے وہ ہم کبھی نہیں بول سکتے تو اس خاتون کے آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے کہا کہ میں سکھ نہیں ہوں میں مسلمان ہوں لیکن اس وقت جو لڑکیاں اٹھائی گئی تھی سکھوں نے اٹھائی تھی ان بد نصیب لڑکیوں میں ایک میں بھی ہوں اور اب ان کے بیٹوں کی ماں ہوں لیکن میں تمہیں ایک پیغام دیتی ہوں اگر تم کس طرح پاکستان پہنچو تو وہاں کے لوگوں کو باسیوں کو میرا سلام دے دینا اور پیغام دے دینا کہ پاکستان سے خیانت نہ کرنا پاکستان ایک مقدس ملک ہے میرے پتروں کو جب بخار آتا ہے تو میں پاکستان کا صرف نام لے کے دم کر دیتی ہوں اللہ شفاہ دے دیتا ہے اتنا متبرک ملک ہے اللہ میرے وطن کی ہواوں کو سلامت رکھے میرے ملک کی مٹی کو مزید آب و تاب دے اور وہاں جو دکھرا ہوا خون ہے اللہ تعالی صاف کر دے اب تو لاشیں اٹھا اٹھا کے کندے تھک گئے ہیں اور سویز سے شام تک جو ہے وہ لاشیں ہی اٹھانے کا کام رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ کو صالح قیادت دے دے وہ ملک انشاءاللہ تاریخ میں بتاتی ہے کہ عالمی نشت ثانیہ جب ہونی ہے اسلام کی تو اس وقت پاکستان کا کردار اہم ہوگا اور جھنڈا پاکستان کے ہاتھوں میں انشاءاللہ ہوگا وہ پوری دنیا کی قیادت کرنی ہے اس وطن نے اور اللہ تعالیٰ خیر کے وہ لمحے لائے اور یہ جو فی الحال گھڑیاں ہیں یہ مشکل ترین گھڑیاں ہیں میں نے یہاں آ کر کے محسوس کیا ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں کے مقامی رہنے والوں سے زیادہ حساس اور پریشان ہے پاکستان کے حوالے سے یقیناً آپ کے دکھے لمحوں کی دعائیں پاکستان کو مطلوب ہیں تو آپ اس وطن عزیز کے لئے دعائیں کرتے رہیں یہ وطن آپ کی دعائیں کا طالب بھی ہے اور محبتوں کا بھی اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور یہ جو مختصر نشست ہوئی اس کو یہاں اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی سنا گیا دنیا کے جس ملک میں بھی لوگ سن رہے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے علامہ اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑ دیں تو ایک شیر آتا ہے نتیجے کے طور پہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اقبال کہتا ہے اگر حضور سے وفا کرو گے تو رب کہتا ہے کہ لوہ بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے اور تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے کلم بھی تمہیں دے دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گے پھر جو تم چاہو گے لکھو گے تمہاری تقدیر کے فیصلے پھر واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ غلامی حضور کی نصیب ہو جائے تو آپ یہاں بیٹھے ہیں تو مجھے آپ کو دیکھ کر کے مل کر کے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہاں دین کے چرا کو روشن رکھے ہوئے ہیں اللہ ان بزرگوں کو جن کی کاوشوں سے دین کے چہرے پہ رنگ اور آب و نور ہے اللہ تعالی جللہ شانہو سلامت رکھے آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے اس مرکز کو اور زیادہ بڑا کرے میں جب پچھلی بار آیا تھا تو اس مرکز کی اس مرکزی حال میں پروگرام ہوا تھا تو آج بتایا گیا کہ وہ تنگ پڑ گیا ہے تو ہم اس کو کشادہ کر رہے ہیں اللہ کرے آپ جتنا بھی کشادہ کریں اور زیادہ تنگ پڑ جائے ایسا رجحان نماز کا ہو ایسا رجحان دین کی طرف ہو اور یہاں کا ایک ایک بچہ اور اپنی جو ہے وہ ایک ایک فرد یہاں کا جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ